بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں غیر ملکی افراد نے ان سے کچھ سوالات کیے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ کیا طریقہ کار فیل وقت موجودہ حالات میں اختیار کیا جائے کہ سعودی عرب پہنچا جائے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گی ویڈیو پوری دیکھے گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا یاد رکھیں تیس مائی دوہزار اکیس کو بیس میں سے گیارہ ممالک کے مسافروں کو سعودی حکومت کی جانب سے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس کی تفصیلات آپ تمام بھائیوں سے پہلے ہی شیر کی جا چکی ہیں مزید جو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی جو نو ممالک ہیں جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس کی مکمل پبندی ہے ان نو ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے انڈیا شامل ہے ارجنٹائن برازیل انڈونیشیا جنوبی افریقہ ٹرکی لبنان مصر یہ تمام ممالک نو آتے ہیں ان ممالک کے بہت سارے غیر ملکی افراد نے جوازات سے یہ پوچھا کہ وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں جبکہ انہوں نے ویکسین جو کہ سعودی عرب میں ریجسٹرڈ ہے ایسٹرازینکا وہ بھی لگوالی ہے اور اس مصری شہری نے سوال سعودی جوازات سے کیا کیا وہ بہرین کے ذریعے چودہ دن کا کرنٹینہ کرتے ہوئے مملکت میں آ سکتا ہے یا کہ نہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے تمام وضاحت کر دی ہے جتنی بھی دماغ میں الٹی سیدھی باتیں غیر ملکی افراد کے چل رہی تھیں اس کی وضاحت کر دی کہ کیا کرنا ہوگا جوازات نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو کہ نو ممالک جہاں پر ابھی پبندی لگی ہے ان سے آنا چاہتا ہے تو اسے لازمی طور پر ایسے ممالک جن میں ارجنٹائن برازیل انڈولیشیا جنوبی افریقہ پاکستان ترکی لبنان مصر اور انڈیا شامل ہے ان میں سے ڈیریکٹلی نہ آئے بلکہ دوسرے ممالک جہاں پبندی نہیں لگی وہاں پر چودہ دن کا کرنٹینہ کر کے وہ سعودی عرب میں بقیدہ داخل ہو سکتا ہے جوازات کے اس بیان کے بعد ان تمام رومرز کو ختم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کتنے دن کا کرنٹینہ کرنا پڑے گا ہم کن ممالک میں سے ہوتے ہوئے آئیں یا ہمیں سعودی عرب آنے کے لیے کس ویکسین کی ضرورت درکار ہوگی جوازات نے اس شخص کو سعودی عرب میں آ کر کرنٹائن کرنے کے لیے بلکل نہیں کہا بلکہ اس نے دوسرے ممالک سے کرتے ہوئے کہا تو وہ سعودی عرب میں داخل ہو سکتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ ویکسین دستیاب نہیں جب تک آپ اس ویکسین کو نہیں لیں گے تو آپ کسی دوسرے ملک سے بھی آئیں گے تو سعودی عرب میں آ کر آپ کو دوبارہ سے کرنٹائن کرنا پڑے گا جو کہ سات سے چودہ دن کا ہو سکتا ہے